اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے پاکستان کے سائنس ٹیسٹ کے اوپر کہ جب انڈیا نے اپنا سیٹلائٹ بھیجا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ سپارکو جو کہ نائیٹین سکسٹی ون سے قیام جس کا ہوا تھا اور یہ انڈیا کے جو سپیس ایجنسی ہے اس کے بننے سے تقریباً دس سال پہلے کی بنی ہوئی ہے تو پاکستان آج تک کیوں ناکام رہا تو اس تنقید کو جی پاکستان کے سائنسدانوں نے بہت سنجیدہ لے لیا بہت سیریس لے لیا بلکہ وہ مائنڈ کر گیا اور انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ یہ آئی کیوب کمر کے نام سے ایک سیٹلائٹ بھیجنا چاہا ہے اور اس میں جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ دو فیکٹر ہیں دو بڑی کنٹریبیوشنز ہیں ظاہر ہے چائنے کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا سب سے سچا پکا اور پیارا دوست ہے جو ہر جگہ ہمیں ہلفل کرتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جو چینگ ای سکس پھیج رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ساڑاوی تھوڑا جو سامان ہے یہ بھی کہتے ہیں تو اسی چاند پر جا ہی رہے ہیں تو یہ بھی لیتے جائیں تو یہ آج جو ہے یعنی تین مئی دوہزار چوبیس کو پاکستان یہ اپنا آئی کیوب کمر پھیج رہا ہے جو کہ چائنہ کا سپیس لانچر ہے ہین آن کے لانچر ہے جو کہ جس کی مدد سے یعنی جہاں پہ جس کی مدد سے چائنہ کی مدد سے یہ والا سیٹلائٹ پھیجا جا رہا ہے اس میں جو مین کنٹریبوشن ہے وہ ایک تو چائنہ کی ہے پاکستان میں اگر بات کی جائے تو ایک آئی ایس ٹی انسٹیٹ آف سپیس ٹیکنالوجی جس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر خورم یہ اس کی کول ٹیم کے ممبر بھی ہیں یعنی اس پرگرام کی کول ٹیم کے ممبر بھی ہیں یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں آئی ایس ٹی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا چائنہ اور تیسرا جو ایجنسی ہے وہ سپارکو ہے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اپر سپیس میں ہمارے ہاں پاکستان میں جو ایجنسی جو کمیشن کام کر رہے ہیں وہ سپارکو ہے تو سپارکو آئی ایس ٹی اور چائنہ کے مجموعی تعامل سے یہ والا پھیجا جا رہا ہے اور یہ چاند کے ساؤتھ جو جنوبی کتب ہے اس کی طرف ساؤتھ پول جو ہے اس کی طرف پھیجا جائے گا اور وہاں سے کوشش یہ کی جائے گی کہ یہاں سے سیمپل کولیکٹ کیے جائیں اور اس آئی کیوب کمر جو سیٹلائٹ ہے اس میں دو کیمرہ بھی نصب ہیں اور ان کا پرپس یہی ہے کہ یہاں سے جو ہے نا کوئی تصویریں شتصویریں بھی لے کے آئیں آج چونکہ آج کل تصویروں کا زمانہ ہے تو تصویروں کے بغیر تو کوئی گزارہ نہیں ہے ہماری دعا ہے یہ نہیں بہت سارے لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے میں شغل یہ ہے لوگوں کو جو ہے نا ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے اور اس حوالے سے یہ بہت ہیلپول ہوگا کہ اگر آپ نے فیوچر میں اس سیکٹر میں اگر آپ نے امپروو کرنا ہے تو ظاہر آپ کوئی نہ کوئی حل جل کریں گے کوئی نہ کوئی ایکسپیرمنٹ کریں گے کوئی نہ کوئی تغدہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ آگے بڑھیں گے اور اس حوالے سے یہ بہت خوش آئند بات ہے بہت اچھی خبر ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ایمز ہیں جو بھی پرپزز ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے نئی راہیں کھلیں گی نئی شمیں جلیں گی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے پاکستان کا نام ہمیشہ رہتی دنیا تک سلامت رہے اللہ حافظ